بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کی کچن میں خواتین کی روز کی یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آج گھر میں کچھ ایسا بنائیں جو سب کو پسند آئے تو آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لئے کچھ ایسی ہی ریسپی جو سمپل اور آسان سی ریسپی ہے اور کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہے چنہ گوشت کی یہ ریسپی آج ہم اپنے کچھن میں تیار کریں گے بہت ہی مزیدار سی اور چٹ پٹی سی بلکل گھر کے مثالوں میں ہی تیار ہوتی ہے یہ اور کوئی بھی لمبا چوڑا اس میں مثالہ نہیں جاتا تو چلتے ہیں اپنے کچھن میں اور آج کی یہ مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں ایک کڑھائی لے لی ہے میں نے اور اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف کپ کے قریب آئل آئل گرم ہو جائے تو یہاں دو میڈیم سائز کہ میرے پاس پیاز ہیں جنہیں میں نے چوپ کر لیا ہے تاکہ ہماری گریوی اچھی سی بنے اگر آپ چوپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سلائسز میں کٹ کر کر بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں ان کو لائٹ براؤن سا کر لیں تو ہم اس میں شامل کرنے لگے ہیں دو سے تین لونگ ہے میرے پاس اور دو سے تین ٹکڑے دالچینی کی ہیں بس جی اس میں یہ شامل کریں اور دیکھیں کہ کتنا خوشبودار اور مزیدار سا یہ سالن ہمارا بن کر تیار ہوگا میں نے شامل کیا ہے دھو کر اور دو سے تین ٹیمارٹر تھے ان کو بھی میں نے چوپ کر لیا ہے اور ایک چمچ بھر کر ادرک لسن کا پیسٹ شامل کیا ہے یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے لیے میرے سے مس ہو گئی تھی جس کے لیے میں مافی چاہتی ہوں آپ سے یہاں کچھ مثالیں شامل کرنے لگی ہوں خوشک دھنیا ہے ایک چمچ ہاف چمچ یہاں پر میرے پاس حلدی کا ہے ہاف چمچ سفید زیرہ ہے پسا ہوا کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاف چمچ اور ایک چمچ یہاں کشمیری لال مرچ کا پورڈر استعمال کر رہی ہوں اس سے نہائیتی مزیدار سا کلر آئے گا ہمارے سالن میں اور ٹیسٹی بھی بنے گا یہاں اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب چکن کو جتنا اچھا ہم بھونیں گے اتنا ہی ہمارا سالن کا ذائقہ اور فلیور بڑھے گا بھونائی ہی اصل میں ہوتی ہے پانچ سے سات منٹ لگے ہیں مجھے اس کو بھونتے ہوئے تو یہاں پر میں دہی شامل کر رہی ہوں ہاف کپ میرے پاس دہی کا ہے یہ شامل کر لیں جب بھی سالن میں آپ دہی شامل کریں تو یہ کوشش کریں کہ دہی ایک تو کھٹا نہ ہو تو میڈیم ہو اگر فلیم ہائی پر کریں گے تو وہ پھٹنے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے پانچ سے سات منٹ تک اس کو مزید بھون لیں تاکہ دہی جس جو اپنا پانی چھوڑے گی وہ بھی خوشک ہو جائے اور دہی میں اچھا سا مثالہ بھی بھون جائے دیکھیں پانچ سے سات منٹ مجھے اسے بھونتے ہوئے ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اور کتنا ہی مزے دار سا یہ بن کر تیار ہوا ہے اور آئل بھی کافی حد تک اوپر آ چکا ہے چکن کو مثالے میں بھونتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر اچھی خاصی چکن ہماری ٹینڈر ہو چکی ہے مزید اس کو گلانے کے لیے میں یہاں پر ایک سے ڈیڑھ کپ پانی شامل کر رہی ہوں یا آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر کور لگا دیا ہے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر ماشاءاللہ سے پانچ منٹ کے بعد اس کا کور کھولا ہے میں نے تو چکن اچھی خاصی ہماری سوفٹ ہو چکی ہے اور آئل بھی کافیات تک اوپر آ چکا ہے اور ہماری گریوی مزیدار سی بن کر تیار ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم چنے ڈالیں گے چنے میں نے پوری رات بھگو کر رکھ دیے تھے اور صبح میں ان کو بوائل کر لیا ہے سمپل پانی میں کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے اس میں صرف نمک ڈالا تھا اور بہترین اور مزیدار سے یہ ہمارے گل چکے ہیں یہ شامل کر دیں اور اس کو مزید ہم گریوی کو گاڑھا کرنے کے لئے یہاں پر میں نے تین سے چار چمچ چنوں کے نکال کر ان کو چوپر میں چوب کر لیا تھا ان کا پیس تیار کر لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں اس سے ایک تو ہماری گریوی بھی مزیدار بنے گی اور ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اگر آپ کو گریوی مزید زیادہ چاہیے تو ہاف کپ اس میں پانی اور شامل کر دیں اور کور لگا دیں دو سے تین ہری مرچے بھی میں نے شامل کی تھی ڈنڈی سمیہ تھی اب ان کو پانچ منٹ کے لئے میں نے لو فلیم پر یعنی کہ دم والی فلیم پر چھوڑ دیا تھا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سی گریوی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے چنوں میں بھی پانی کچھ باقی تھا جو میں نے ساتھ ہی شامل کر دیا تھا جس سے گریوی ہماری بہترین اور مزیدار بنی ہے چنیں بالکل سوفٹ اور مزیدار سے ہو چکے ہیں چکن بھی ہماری گل چکی ہے یہاں پر نمک آپ چیک کر لیں نمک میں نے چنوں میں بھی شامل کیا تھا اور چکن میں ہاف چمچ میں نے شامل کیا تھا اس حساب سے آپ کم جز زیادہ کر سکتے ہیں بس جی اس کا ہم کور لگا دیں گے اور دس منٹ کے لئے اس کو دم پر چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو سرف کیا ہے ماشاءاللہ سے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ پوری پراتھے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہاں آپ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ فل اور مزیدار لگتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور آئیشہ کے کچن کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھراؤں گے انشاءاللہ نئی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ